رحمتوں کا حزینہ شانے رمضان اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شانے رمضان بخشیش و مقفید کا شاری رمضان بخشیش و مقفید Welcome back ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں آج موضوع سخان دکانداروں اور سارفین کے حقوق کچھ کالرز نے ہم سے سوال کیا تھا علامہ صاحب ایک بھائی پوچھ رہتے ہیں حالت روزہ میں اس طرح جی شیف بننا دیکھیں حالت روزہ کے اندر شیف بنانے سے فی نفسی ہی تو روزہ پر کو فرق نہیں پڑتا ہے ظاہری اعتبار سے کوئی بال کٹاتا ہے یا شیف کرتا ہے تو اس سے فی نفسی ہی فی ذاتی روزہ پر کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن شیف بنانا ایک خود ایک گناہ کا کام ہے جو روزہ کے علاوہ بھی حرام و ناجائز ہے روزہ کے حالت میں لازم بات ہے کہ اس گناہ کی حرمت اور پابندی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہر وہ کام جو گناہ ہے ویسے بھی گناہ ہے لیکن روزہ کے حالت میں جب آپ اس کو گناہ کرتے ہیں تو اور زیادہ اس گناہ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس اعتبار سے ہی کہا جائے گا کہ آپ روزہ کے حالت میں شیف مت بنائیں باقی فی نفسی ہی روزہ پر کو فرق نہیں پڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہب قبلہ سے مفضل صاحب سوال آزان اور اقامت میں شہدو اللہ الہ اللہ پہ جو انگلی شہادت کی انگلی اٹھاتے کیوں اٹھاتے کیا رزن ہے نہیں اس کے حوالے سے میرا خلاف آپ فرمائیے اچھا آزان اور اقامت میں وہ تشہد میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اشہدو اللہ آزان میں بھی اور اقامت میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں اشہدو اللہ الہ اچھا اس میں حکمت یہ کہ شہادت کی انگلی اٹھا کر لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ تو شہادت کی انگلی اٹھا کر گویا ہے کہ ہم بھی توحید باری تعالیٰ کی شہادت دیتے ہیں اور اشہرہ دیتے ہیں اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیا ہے تشہدو میں تو اسی لیے اور جو انگلی اٹھائیں گے کب اور نیچے کب رکھیں گے تو لا پہ انگلی اٹھائیں گے الا اللہ پہ دوبارہ نورملی حالت میں رکھیں گے یعنی مگر پہ آپ ازان اور اقامت میں اس کا اٹھانا یہی رزن ہے اگر نہیں کوئی اٹھاتا تو گناہگار نہیں نہیں اٹھاتا تو گناہگار نہیں ہے لیکن کر رہے تو مستحب عمل ہے کریں گے ثواب ملے گا نہ کریں گے گناہ نہیں ہے اچھا ایک سوال ہے کہ روزہ بند ہوتا ہے سیرن کے ساتھ ہی سوال کیا ہے ازان کب ہونی چاہیے دیکھیں یہ سوال میں بنیادی طور پر تو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ختم ہونے کا ایک وقت ہے معین اس وقت پر یعنی سیرن بھی ہوتا ہے اور اس وقت کے بعد جب چاہے آپ آزان دینے اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ایک سے دو منٹ کی اور اگر نہ کریں اسی وقت دے دیں تو وہ بھی بنیادی طور پر ایک فصل ہوگی یعنی اس ٹائم کو اس ٹائم میں پاتنے والی ہوگی روزہ دار کے لیے اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ کم و بیش کوئی ایک منٹ پہلے اپنی سہری بند کر دے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب معزن آزان دے گا اور جب اس کی آزان ختم ہوگی تو پھر سہری بند ہوگی یہ غیر شریف فعل ہے اور افتاری میں ایک آت منٹ ذرا اوپر کر لیں جلدی نہ کریں ایسا ہی ہے مفتی محمد سویل رضا مجدی صاحب سے ہم آج پیغام لینا چاہتے ہیں دکانداروں اور سارفین کے حقوق علامہ لیاقت اسے نظری صاحب کا بھی پیغام شامل کریں گے مفتی صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں آج علم اسلام کو دیکھیں میں یہاں پر یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ حدیث پاکے کی تجار جو ہے فساق میں اٹھائے جائیں گے روز قیامت لیکن وہ تاجر کے جو نیک بات کا ہے سچ بات کا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرے تو فرمایے کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر علیدہ ہوں گے وہ پھر انبیاء صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوں گے اچھا بازار کو مارکیٹ کو جو بری جگہ کہا گیا اسی وجہ سے کہا گیا کہ تاجر اگر برا ہو جائے تو وہ پوری مارکیٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اگر تاجر برے ہو جائیں آپ پس میں مل جائیں تو پوری مارکیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اسی لیے مارکیٹ کو برا کہا گیا اور مسجد کو بہترین مقامات کہا گیا تو مارکیٹ اچھی اس وقت ہوگی جب تاجر اچھے ہو جائیں گے سچے ہو جائیں گے امانتدار ہو جائیں گے اور اپنی چیز بیشنے میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیں گے اگر عیب ہے تو وہ بتا کر بیچیں گے اور بیش بھی دیا اور کسٹمر کو پسند نہیں آیا وہ واپس لے آیا تو خوشدلی کے ساتھ اسے واپس بھی رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں شامل ہو جائیں اور پھر تاجر ہو امام آزم ابو حنیفہ جیسا اللہ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ کہ ایک تھان میں آپ کے جو عیب تھا تو پارٹنر سے کہا کہ جی یہ عیب بتا کر بیچنا شام کو جب آئے پارٹنر سے کہا کہ وہ عیب بتا کر بیچا تھا کہاں نہیں کہا اس کی رقم کہاں رکھی کہا ساری رقم میں ملا دی پوری آمدنی میں ملا دی تیس ہزار دراہن تھے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی اللہ اکبر اور ویسے بھی تجار کو صدقہ دینا چاہیے کہ کچھ تو کچھ مو سے نکل جاتا ہے ابا بالکل صحیح مفتزہ بہت شکریہ آج بھی آپ نے جو ہے کرم فرمایا آپ کی خدمات جاری رہیں بہت شکریہ اللہ ہمان لیاقت حضر نظری صاحب ملت اسلامیہ کو کیا پیغام دیتے ہیں آج دکاندار اور صارفین کے حقوق پر جی اللہ مصر دیکھیں گفتگو تقریباً موضوعات پر ہو چکی ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحبو احادکم حتی يحبو لیخی لا یومینو احادکم حتی يحبو لیخی ما یحبو لنفسی فرمایا کہ تم میں سے اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اچھا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم بازار کے اندر جائیں کوئی ہمیں دوخہ نہ دے کوئی ہمیں دو نمبر چیز نہ بیچے پرائیس کے اندر گڑھ بڑھ نہ کرے ہمارے ساتھ بہت اچھا قسم کا معاملہ کریں یہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ جب ہم بازار کے اندر جائیں لیکن وہی اگر کسی دوسری جگہ ہم کسی چیز کو بیچ رہے ہیں اور ہم بیچنے والے بنے ہوئے ہیں تو اس وقت ہماری کینچی دوسری طرف چل رہی ہوتی ہے یہی مثال دی اس قوم کی فرمایا کہ وہ قوم جب دوسروں سے لیتی تھی تو پورا پورا نابتول پورا کر کے لیتی تھی اور جب دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے فرمایا فرمایا کیا وہ ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر ہر ہر چیز کا حساب دینا ہے تو مسلمان ہونے کے حصیت سے تو ہم تجارت کریں کاروبار کریں بزنس کریں کچھ بھی کریں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ہاتھ میں ترازو ہے ہم یہ سوچیں کہ یہ سارف تھوڑا لقصان پہنچا دے گے تو کیا ہوگا مال کو مار کے دوخہ دہی کر کے تلف کر کے اور ہم یہ اتنے عمرے کر لیں گے اتنے کھانے کھلا لیں گے اتنے فقیروں کے خدمت کر دیں گے تو ہمارا یہ سارا مال پاک ہو جائے گا ایسا رہی ہے جو دوخے کے ذریعے حرام کے ذریعے مال کمایا ہے وہ حرام ہی رہے گا وہ کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بازار کے اندر معاشرے کے اندر سکون چاہیے ہیں تو دونوں اپنے اپنے حقوق اور اپنے اپنے معاملات تو بہتر انداز میں ادا کریں تاکہ سوسائیٹی اور مسلم معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہم صاحب تشریف لائے بہت امدہ پیغام اور ناظرین اکرام اب وقت ہوئے روزہ کشائی کا دیکھنا ہے کہ ہماری بہن ہوسٹ جویریہ کمال آج کی ان بچے بچیوں کی روزہ کشائی میں مصروف ہیں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج تجارت کی فضیلت پر بھی بات ہوئی آج لیندین خرید و فروخت میں جن احتیاط کی ضرورت ہے جن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے شرعی تقاضوں کے مطابق ان کی بھی بات ہوئی بہت سارے رویہ معاشرے کے دکانداروں کے اور سارفین کے ہمیں دیکھنے سننے میں آئے اور بریک کے بعد ہمیں جو دو نوجوان سنہ خانوں نے پنجاب سے ماشاءاللہ تشریف لائے مہمان ہر سال کی طرح اس سال بھی صاحب زادہ نظام خلجی اور عمران علی مدنی نے جوئن کی السلام علیکم ورحمت اللہ بہت مبارک ہو آپ کو سفر بھی اللہ مبارک کر اور آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے اور بریک کے بعد یہ میں جوئن کر لیا ہے معروف امتاز علم دین حضرت اللہ مولانا حافظ عبد الحفیظ معارفی صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ ہو اللہ پاک آپ کا ہمارا ساتھ بابرکت بنائے آمین اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہی ہیں دکاندار اور صارفین کے حقوق پر گفتشنید خاصی ہوئی ہے ایک مختصص پیغام میں چاہتا ہوں علامہ حافظ عبد الحفیظ معارفی صاحب سے لیندین ہے بے ہے اور خرید و فروخت ہے تجارت زائر اسلام ہمیں بہت ساری باتوں پر ہم نے سہراسل کلام کیا ہے لیکن ایک پیغام کیا آج کے دور میں دکاندار بھی باز نہیں آتا صارف بھی باز نہیں آتا تو میں چاہتا ہوں ایک شورٹ میسیج آج کے معاشرے کو عالم اسلام کو ملے آپ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسول محمد مالی واصحابی وبارک وسلم مبارک وسلم عرض یہ ہے کہ خالی صارفین اور دکاندار ہی نہیں اسلام کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی اگر اپنے کام کے ساتھ اپنے شعبے کے ساتھ ایماندار ہو جائے تو معاشرے کی ساری گراوٹ اور معاشرے کے اندر موجود ساری خرابیاں وہ دور ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دکاندار بھی باز نہیں آتا صارف بھی باز نہیں آتا دکاندار چاہتا ہے کہ چمڑی سمیت سب کچھ ہی میں وصول کرلوں اور صارف چاہتا ہے کہ کوڑیوں کے بھاؤ میں سونا لے جاؤں تو اگر ہر ایک سنجیدہ ہو جائے مخلص ہو جائے اپنے شعبے اپنے کام کے ساتھ اور اللہ رسول کی تعلیمات اس کو یاد ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بگاڑ کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے جب ہم رائے راست سے بھٹکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑتے ہیں ان کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو مختلف معاملات میں فراموش کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ افرات و تفرید اس کا جنم ہوتا ہے بالکل ٹھیک ایک لی اعتدال کی ضرورت ہے اعتدال کی ضرورت ہے اپنے کام سے اخلاص کی ضرورت ہے اپنے فرائض کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں اگر اسلام مثلا دکاندار سے کہتا ہے کہ منافع لو تو کتنا منافع لینا چاہیے میری ضروریات کے لیے کافی ہونا چاہیے یا صارف کے لیے میں کتنی سہولت دے سکتا ہوں باران یہ ساری چیزیں ہیں بلکل ٹھیک ہے برکت ارام چلتا ہے بہت خوب ماشاءاللہ اور ظاہر ہے یہی ایز آئی ایکسپیکٹڈ کے ایک عالم دین سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ موتدل انداز سے ایک رویے کی طرف معاشرے کا رجحان بیدار کریں ان کی ترغیب دلائیں ہمیں صاحب زادہ نظام خلجی صاحب اور عمران علی مدنی نے جوائن کیا ہے تو کون سی نات سنا رہے ہیں صاحب زادہ صاحب ماشاءاللہ آج میں ماشاءاللہ مظفر وارسی کا کلام بسم اللہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیس کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں میرا محبوب ہے وہ رہ برے کونوں مکام میرا محبوب ہے وہ رہ برے کونوں مکام جس کی یا ہٹ بھی میں سن لوں تو خزر ہو جاؤں جن کی یا ہٹ بھی میں سن لوں تو خزر ہو جاؤں زرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد زرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں سفر ہو جاؤں وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں سفر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداوں پہ امر ہو جاؤں ماشاءاللہ عمران علی مدنی صاحب عرصت موجود ہیں کیا سنا رہے ہیں عمران علی مدنی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلا ماشاءاللہ بسم اللہ جب گمبد خزرہ سامنے ہو غلافہ کعبہ کے سامنے انسان کڑا اور کہے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے اپنے بلایا مجھے اپنے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے اپنے بلایا مجھے اپنے بلایا ملہ رحمتوں کا سایہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے ملہ رحمتوں کا سایہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے اور تیرے مصطفی مجھے اپنے بلایا مجھے اپنے بلایا مجھے اپنے بلایا کرanı ہے مجھے اپنے بلایا یہ کرم کی مجھے اپنے بلایا نے واپنے بلایا کا recognised ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں مل کے بھی کوئی مناجات کوئی دعایا کلام کوئی مل کے اگر دونوں پڑھ سکیں اللہ کرم کرنا میر مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا میر مولا کرم کرنا بندے ہیں تیرے مولا بندے ہیں تیرے مولا پردوں پہ رحم کرنا اللہ کرم کرنا میر مولا کرم کرنا تو رحیم بل ہے مولا تو قریم بل ہے مولا تو رحیم بھی ہے مولا تو قریم بھی ہے مولا سبینہ شہن رمضا بلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور سنہ خواہ مارست موجود ہیں دو نوجوان سنہ خواہ ہیں اور پنجاب کی سرزمین میں ماشاءاللہ بہت اچھے سنہ خواہ بستے ہیں آپ تشریف لائیں سفر کر کے کراچی ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناتر رسول مقبول انشاءاللہ سنیں گے لیکن ڈاکٹر محبوب مقبول حسن شاہ بخاری سے میں ایک شارٹ میسیج لینا ضرور چاہوں گا دکاندار اور سارفین کے حقوق پر کیا کہیے گا سلمان بھئی ہم نے گزشتہ دو ڈھائی گھنٹے سے اس حوالے سے موضوع پر گفتگو کی سنی بھی ایک چھوٹا سا پیغام دکانداروں کے نام وہ یہ ہے کہ ایک اسطلاح ہم استعمال کرتے ہیں اقالہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بے کسی بھی انجام کو پہنچے اور اس کے بعد مشتری یعنی جو خریدار ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے یہ سودا نہیں کرنا ہے اپنے پایا انجام کو پہنچے لیکن اس کی طرف سے یہ کہ مجھے یہ سودا نہیں کرنا ہے حالکہ دکاندار پابند نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر دکاندار نرمی دکھا کر اس سودے کو منسوخ کر دے اور ہیلپ کرے مشتری کی اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کے بہت بلند درجات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکانداروں کو بالخصوص رمضان مبارک کے مہینے میں نرمی اور اس کے ساتھ ساتھ وسط کا مظاہرہ کرنا ہے مطلب مومنٹ پہ بھی اگر کوئی منسوخ کرنا چاہے ایون بے منقد ہو چکی ہے منقد ہو چکی اس کے بعد بھی مشتری کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بندے کے درجات بلند ہو جائیں گے تو ہمارے دکانداروں کو تجار کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ان کی چیز تو پھر کوئی کسٹمر آکے خرید لے گا لیکن اللہ رب العزت کے ہاں عجر بہت بلند ہے یہ ایک مختصر پیغام بہترین بہترین پیغام ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مل کر کوئی ناد شریف سنا دیں ہمیں ماشاءاللہ لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے حیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے حیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے حیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں آہی ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پھلے سلے علی شفیع نام سلے علی محمد سلے علی کریم نام سلے علی محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان پر درود تب سے ہے ان پر درود سوال کیا عدیب صاحب نے اپنے ایک شیر میں ان پر درود کب سے ہے ان پر درود تب سے ہے جب نہ تھے ماہ سال سن جب نہ تھے رات اور دن سلے علی نبینا سلے علی محمد اور جس نے عدیب حرز جاں اپنا اسے بنا لیا اس کو نہ پھر ہیں مشکلیں پھر نہ اسے کوئی کٹھن سلے علی نبینا سلے علی محمد ناظرین نگرام اب وقت ہوا ہے دعا کا نوے روزہ پاکستان بھر کے مسلمان آج افطار کرنے جا رہے ہیں اور اس نوے روزے کے افطار کرتے ہی نمازِ مغرب اور ازانِ مغرب کے مختصر سے وقفے کے فوراں بعد دنیا کے مقبول ترین سیگمنٹ نات ہی نات میں آج دنیا کے مقبول ترین شہزادیں اور ہر دور میں اللہ کسی نہ کسی سنا خان کو بڑی عزتوں سے بڑے مراتب سے نوازتا ہے اور اس دور میں اللہ نے وہ عزتیں زہیب اشرفی کو بھی عطا کی ہیں تو محمد زہیب اشرفی انشاءاللہ آج ہمارے صاحب نات ہی نات میں ہوں گے آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی اور ان سے انشاءاللہ قیدتیں سنیں گے میں اس وقت علامہ حافظ عبدالحفیظ مارفی صاحب سلطماز گزار ہوں اور پوری ملت اسلامیہ سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں جی اللہم صاحب بسمی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین واصحابه الطاهرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقنا عذابنا آمین یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ماہ رمضان المبارک کے آج کے روزے کے وقت افطار تیری بارگاہ میں ایک بار پھر التجاہ گزار بندہ بن کر درخواست گزار بندہ بن کر حاضر ہیں تمام مسلمانان عالم یا الہ العالمین وقت افطار تو انگند خوش نصیبوں اور خوش بختوں کو مغفرت اور بخشش کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے یا اللہ ہمارا شمار بھی ان خوش بختوں میں فرما دے ہمیں بھی مغفرت اور بخشش کی نعمت عطا فرما دے آج کا افطار ہمارے نام عامال کے لیے ہمارے کردار ہماری آقبت ہماری آخرت کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث بن جائے یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ہر ناکامی سے بالخصوص قبر و حشر کی ناکامی سے محفوظ فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن برکتوں سے امت مسلمہ کو سرفراز فرما شرق و غرب کے ہر مسلمان کو مولا کریم اس کے اعمال کے اندر اپنی اطاعت کی خوشبو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خوشبو نصیب فرما یا الہ العالمین ہر مسلمان کو دام در میں سخن دین اسلام سے والہانہ وابستگی نصیب فرما خدمت دین کی توفیق عطا فرما سر بلندی اسلام کے لیے جد و جود کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعالی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین لیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو